سارے دل سے خداون پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری راہنمائی کرے گا تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمن نہ بن خداون سے ڈر اور بدی سے کنہ رہ کر یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداون کی تعظیم کر یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوز نئی میں سے لبریز ہوں گے مسیح یسو کے عظیم بابر کا جلالی عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکشن والوں پر خداون کی اسلام دیں میں بابر ایمینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج خداون کی آواز میں آج خداون کی آواز کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر سٹیفن جونزا یہ بہت سینئر پاسٹر ہیں اور انہوں نے بہت خدمت کی ہے تو آج ان سے ہم خداون کی آواز کو سنیں گے ان کا تعلق ہے گاڈ گفت لائف چرچ کے ساتھ تو ابھی ملاقات کرتے ہیں اور خداون کی آواز کو سنتے ہیں آئے ہم خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجھیل اس کا دس باپ اور اس کی پچیس آئے سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا اور دیکھو ایک آل میں شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی ازمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑتا ہے اس نے جواب میں کہا خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہ ہی کر تو تو جیے گا مگر اس نے اپنے تائیں راس باس ٹھہرانے کی گھر سے یسو سے پوچھا میرا پڑوسی کون ہے یسو نے جواب میں کہا ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکووں میں گھر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے اتفاقا ایک کہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آنکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گری کی دوسرے دن دو دینار نکال کر بھٹیارے کو دیئے اور کہا اس کی خبر گری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوں میں گھرا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا یسو نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر خداون کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے آمین میرے عزیزوں اس کلام میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شرعہ کا عالم شخص جس کو خدا کے کلام کی بہت نالج تھی وہ خداونی یسو مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عبدی زندگی حاصل ہو اور اس غر سے وہ خداونی یسو مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ خداون میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں تو خداونی یسو مسیح نے اسے کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے صحیفوں میں کیا لکھا ہے تو وہ جو شرعہ کا عالم شخص تھا اس نے کہا یہ کہ تُو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقہ سے خداون اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی کو اپنے برابر محبت رکھ تو جو شرعہ کا عالم تھا اس نے کہا میں تو یہ شروع سے ہی بچپن سے ہی کرتا آ رہا ہوں تو اس نے اپنے تئی راسباز بننے کے لئے خداون سے پوچھا کہ میں اور کیا کروں خداون یسو مسیح نے اس سے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا اور اس کو ڈاکووں نے رستے میں گھیر لیا اور اس کو مارا اور اس کا مال و اسباب بھی چین لیا اور اسے ادموع کر کے چھوڑ کے چلے گئے میری عزیزو جو آج خداون کی آواز میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں وہ آج کے دور میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے اور آج اس دنیا میں آج کے دور میں محبت کا بہت فقدان ہے اور اخیر زمانہ میں بائبل مقدس میں دوسرا تموتیس اس کا تیسرا باپ اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں ہنوس برے دن آئیں گے لوگ جو ہیں خودگرز ہو جائیں گے ذر دوست ہوں گے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے ڈھیٹ ہوں گے اور طبعی محبت سے خالی ہو جائیں گے میرے عزیزو یہاں پر اس مثال میں نیک سامری کی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص ادموع پڑا ہوا ہے اور ڈاکووں نے اسے مارا ہے اور اسی رستے سے تین شخص گزرتے ہیں سب سے پہلے ایک قائن جو کہ خداون کی خدمت کرنے والا تھا حیکل کے اندر اور وہ خدا کے بلکل قریب تھا اور شرع کی اور دین کی تعلیم اس نے بہت زیادہ سکھی ہوئی تھی کوئی شخص کہیں ایسے نہیں بن جاتا بلکہ وہ ساری کتابوں کا حفظ کر کے اور خدا کا نالج حاصل کر کے اور اپنے آپ کو پاک ٹھہرا کر وہ خداون کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو میرے عزیزو یہ شخص خداون کو بڑے قریب سے جانتا تھا لیکن یہ اپنی زندگی کے اس امتحان میں فیل ہو گیا ایک شخص وہ جو رستے میں پڑا ہوا ہے بیمار ہے اس کو ڈاکو نے مارا ہے زخمی ہے اور اس کا مال اس باب بھی وہ لے گئے ہیں تو وہ کہیں آتا ہے اس کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کے کترہ کے چلا جاتا ہے حالانکہ وہ خدا کے اس حکم کو جانتا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھنی ہے لیکن وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا اور وہ کترہ کے چلا گیا دوسرے نمبر پہ ایک لاوی شخص وہاں سے گزرتا ہے لاوی جو تھے خداون کی حیکل کی خدمت کے لیے مسہ کیے جاتے تھے اور یہ خداون کی خدمت کرتے تھے حیکل کے اندر ان کو بھی خدا کے کلام کے مطابق ٹرینڈ کیا جاتا تھا خدا کے کلام کا نالج دیا جاتا تھا ترے صحیفوں کا نالج ان کے اندر تھا اور وہ خداون کی خدمت کرتے تھے لیکن وہ بھی اس امتحان میں فیل ہو گئے اور وہ بھی وہ شخص جس کو مدد کی ضرورت تھی وہ شخص جو کے ادموع پڑا ہوا ہے اس کو دیکھ کے ایک ترا کے چلا جاتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک اور شخص وہاں سے گزرتا ہے اور وہ سامری تھا اور یہودی لوگ سامریوں سے اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اور ان کو کم درجے کا شہری سمجھتے تھے اور وہ ان سے زیادہ میل جول بھی نہیں رکھتے تھے اور وہ جو سامری لوگ تھے وہ یہودیوں سے یہودی ان سے اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اور یہ جو سامری لوگ تھے ان کو توریس صحیف اور انبیاء کا جو کلام تھا ان سے بھی اتنی واقفیت نہیں تھی لیکن یہ شخص جو سامری ہے وہاں سے آتا ہے وہ اس شخص کو دیکھتا ہے جو ڈاکو میں گھرا تھا جس شخص کو ڈاکو نے مارا تھا اور وہ اس کو اور ترس سے بھر جاتا ہے اور وہ اس کو اس کے زخموں کو صاف کرتا ہے اور اس کو پٹی بانتا ہے اور وہ اپنے گدے پہ اس کو بٹھا کے قریب ہی کسی بٹیارے کے پاس لے جاتا ہے سرائے کے اندر لے جاتا ہے اور وہاں سرائے کے جو مالک تھا اس کو کہتا ہے کہ تو اس کی خبر گری کرنا اور اس کا دیکھ بال کرنا اس کا علاج کرنا اور اس نے اپنے بٹوے میں سے پیسے اس کو نکال کے دیئے اور کہا کہ اس سے زیادہ جو خرچ ہوں گے میں واپسی پہ تجھے ادا کر دوں گا تو خدا ونی اس مسی نے اس امیر شخص کو یہ جو کہانی ہے یہ سنائی اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کون اس کا پڑوسی ٹھہرا کیونکہ جب ہم نے پہلی آیتوں میں دیکھا ہے کہ خدا ون اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی ماند پیار کر تو خدا ونی اس مسی نے اس دین کے عالم سے شرعہ کے عالم سے یہ سوال کیا کہ ان تینوں میں سے کون اس کا پڑوسی ہے تو اس شخص نے جو کہ خدا کے کلام سے بھرا ہوا تھا اس نے کہا کہ وہ جس نے اس پر ترس کھایا جس نے اس کی مدد کی وہ ہی اس کا پڑوسی ہے تو خدا ونی اس مسی نے اس سے جواب دیا کہ جا تو بھی ایسا کر تو جیتا رہے گا میری عزیزو آج اس دور میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں محبت کی بہت زیادہ کمی آ چکی ہے بھائی بھائی کا دشمن ہے بچے ماں باپ کے دشمن ہیں اور ماں باپ بچوں کے ساتھ اچھا آیا دوسرا تموتیس اس کے تین باپ میں اور اس کی پہلی آئیس سے اگر آپ وہ حوالہ پڑھیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے میری عزیزو ہم اس برے دنوں میں سے گزرے ہیں یہ لاز ڈیس میں سے ہم گزرے ہیں اور ہم نے خدا کی محبت سے مامور ہونا ہے اور اپنے عزیزوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو اپنی مانت پیار کرنا ہے لیکن ہمارے دل خدا کی محبت سے خالی ہیں خدا کے مسہ سے خالی ہیں خدا کے کلام سے خالی ہیں کوئی شخص کلام پڑھنے کی جورت نہیں کرتا بہت کم لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں میرے عزیزوں اب وقت ہے کہ اس کلام کو میں سمرائز کروں اور آپ کے ساتھ آخری دعا میں ہم شامل ہوں گے اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح نیک سامری نے خدا کی محبت سے بھر کر اور رحم اور طرس سے بھر کر اس شخص کی مدد کی آج ہمیں بھی خدا کی محبت سے معمور ہو کر دوسرے لوگوں پہ ترس کھانا ہے رحم کرنا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تا کہ ہم خدا ون کے شگرد ٹھہریں خدا ون کے بیٹے بیٹیاں بنیں اور اس دنیا میں محبت کے پیغام کو ہر جگہ پر پھیلائیں آئے ہم اس کلام کے لئے خدا ون کی شکر گزاری کریں گے اور میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز والوں کے لئے جنہوں نے مجھے یہ اپرچنیٹی دی کہ میں خدا ون کے کلام کو شیئر کر سکوں تو آئیں ہم دعا کریں اور اس دعا میں ہم شامل ہوں خدا باب تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پیار کے لئے تیری محبت کے لئے جس کے وسیلہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت رکھ سکتے ہیں خدا کے پاک روح کی محبت ہمارے دنوں کے اندر انڈھیلی گئی ہے خدا کا مسہ خدا کا روح ہمیں دیا گیا ہے تا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھ سکے اور ایک دوسرے کی مدد کر سکے خدا ون تو محبت ہے اور تو چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھ کیونکہ محبت میں ہی جڑ پکڑ کر ہم تیری انچائی کو گہرائی کو لمبائی کو چڑائی کو جان سکتے ہیں اور محبت میں ہی جڑ پکڑ کے ہم قائم رہ سکتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں خدا ون تیرا شکر کرتے ہیں نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کے لیے خدا ون ان کو برکت دے یہ دن دگنی راج یگنی ترقی کریں اور بہت سارے لوگوں تک تیری آواز کو تیرے کلام کو لوگوں تک لے کر جا سکے خدا ون تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں پیارے خدا ون جتنے عزیز اس وقت ناظرین اس کلام کو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا خیر چاہتا ہوں برکہ چاہتا ہوں خدا ون میں چاہتا ہوں کہ تو ان سب عزیز کو جو اس وقت خدا کا کلام سن رہے ہیں تو ان کو اپنے عرفان سے بھر اپنے نالج سے بھر اپنے پاک روح سے بھر اپنی محبت سے بھر تا کہ خدا ون یہ تیرے پاک روح سے بہت ہی نازک ہے اور لوگ محبت سے خالی ہیں خدا ون تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خدا ون یسو مسیح کے نام سے آمین